الحمدللہ حمدن کثیرن طیب و مبارکن فی ویلکم ٹو جینل روحانی پرواز روحانی پرواز میں ایک نئے وظیفے کے ساتھ ہم آپ کو آج پھر سے ایک دفعہ خوش آمدید کہتے ہیں آج کا وظیفہ آج کا قرآنی عمل مشکل آسان بنانے کا پریشانی غم سے رجات کا مسائب سے چھٹکارے کا بہترین قرآنی عمل ناظرین اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب ہم رجوع کرتے ہیں اپنے مسائل کا حل قرآن کریم سے تلاش کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں تو اللہ ہماری مدد فرماتے ہیں اس سے پہلے کہ میں وظیفہ اور طریقہ آرز کروں ہمارے چینل روحانی پرواز کو سبسکرائب کیجئے ویڈیو کی نیچے ریڈ بٹن پر کلک کرتے ہوئے ساتھی بیل آئیکن پر پریس کیجئے تاکہ ہماری ہر ویڈیو کا نوٹفیکیشن سب سے پہلے آپ کو ملا کریں اور آپ ہماری اسلامی روحانی ویڈیو سے فائدہ اٹھایا کریں اب میں اپنے وظیفے کی طرف آتا ہوں اب میں اپنے عمل کی طرف آتا ہوں سامین آپ نے کیا کرنا ہے جب آپ کو کوئی مشکل پیش آئے جب آپ پریشان ہوں جب آپ غمزدہ ہوں تو اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع فرمائیں اللہ تعالیٰ سے دعائیں کریں دعائوں سے تقدیریں بدل جاتی ہیں کوئی چیز تقدیر کو نہیں بدل سکتی مگر دعا تقدیر کو بدل دیتی ہے پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے ساتھ رجوع کرنے والوں کو جو سمر اطا فرمایا ہے جو پھل اطا فرمایا ہے اس کی تو مثال نہیں ملتی اس لئے صرف اور صرف مشکل میں صرف اللہ کو پکارنا چاہیے اللہ تعالیٰ سے رجوع کرنا چاہیے ناظرین جب آپ پریشان ہوں غم میں مبتلا ہوں کوئی مشکل ہو کوئی رکاوٹ پیدا ہو گئی ہو کسی کام میں الجن پیدا ہو گئی ہو سلجا ہوا کام الج گیا ہو ہوتا ہوتا کام رک گیا ہو آپ نے ہزار دفع اللہ السمد صبح کی نماز کے بعد پڑھنا ہے اس نیت سے کہ میرا فلا کام بن جائے رکا ہوا کام اٹکا ہوا کام میرا ہو جائے پھر ہزار دفع آپ نے عشاء کی نماز کے بعد اللہ السمد کو پڑھنا ہے اللہ السمد لفظ اللہ کو پر کیجئے جتنا لفظ اللہ کو آپ پر کریں گے اللہ بڑے خوش ہوتے ہیں اللہ السمد اللہ السمد تو عشاء کے بعد بھی ہزار دفعہ پڑھنا ہے اس کو اور فجر کی نماز کے بعد بھی ہزار دفعہ پڑھنا ہے جب تک مسئلہ کا حل نہ ہو جب تک مشکل آسان نہ ہو جب تک پریشانی ختم نہ ہو جب تک مقصد پورا نہ ہو جب تک مراد براور نہ ہو اس وقت تک اس کو پڑھتے رہیں چاہے جتنے دنوں میں آپ کا مقصد حل ہو جتنے دنوں میں آپ کی مشکل آسان ہو کنٹینیو رکھیں جاری رکھیں انشاءاللہ مسئلہ ضرور ہر ہوگا اللہ کے فضل سے یا اگر وہ چیز جو آپ مانگ رہے ہیں مسئلہ حتنا آپ کے لئے بہتر نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا محتبا دل عطا فرما کے ریلیکس کر دیں گے انشاءاللہ اور سکون کر دیں گے آپ کو سکون عطا فرما دیں گے اللہ تعالیٰ مجھے روحانی پرواز میں اجازت دیجئے انشاءاللہ پھر کسی نا وزیفے کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں روحانی پرواز میں پھر سے حاضر ہوں گے تب تک کے لئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ thank you for watching my video and Allah